بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب سے ملنے کی اجازت لیگل ٹیم کو نہیں دی گئی ایک بندے کی اجازت ہوئی ہے وہ گئے ہیں اندر بیسٹر عمیر نیازی صاحب اس کے علاوہ نہیں دی گئی اور ہوا کیا کہ چھین وقلا کو ملنے کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی کہ قانون کے مطابق یہ وکیل جو ہیں ان کو اجازت دی جائے جو کہ قانون کے اندر رسٹکشنز نہیں ہیں جو جیل رولز ہیں ان کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک بندہ مل سکے گا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی واضح حکم دیا تھا کہ آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کریں جیل میانویل کے مطابق ڈیل کریں اور جیل میانویل کے مطابق ہم نے درخواست دی ہمیں کہا گیا کہ صرف اور صرف ایک بندہ آ جائے ہم کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گور صاحب کو پھر بھیج دیتے ہیں کیونکہ میری ملاقات آلریڈی ہو چکی ہے تو لہٰذا وہ چلے جائیں انہوں نے کہا جی نہیں مرضی ہماری چلے گی گور صاحب نہیں آسکتے آپ ہی ہیں کل سے بار بار کوشش کر رہے تھے صبح میسج کی ہے صبح کالز کی دن کو کالز کی لیکن ان کی طرف سے مسلسل جو ہے انکار کیا گیا کہ آپ صرف آ جائیں تو ہم نے کہا کہ جی نہیں میں بالکل نہیں آسکتا کیونکہ ہم یہ جا رہے ہیں کہ ہماری ٹیم میں سے کوئی اور بندہ جس کے پاس اور کیسز ہیں وہ دیکھے جا کر ملے اور ہماری تو پہلے صدا ہے کہ چھے کے چھے لوگوں کو ملوائے جائے اور اگر پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک بندے کوئی آنا ہے تو پھر ایک بندے کو گور صاحب کو بھیج دیتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہے آپ نہیں آنا ہے پھر بار بار یہی بات چلتی رہی ہے اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ تین نام ہیں بیرسٹر عمر نیازی صاحب آپ ہیں یا شیر افضل مربط ہیں ان میں سے کوئی بندہ آ جائے اور ان کی ملقات کروا دیئے ہماری صرف یہ صدا دی ہے کہ مرضی جیل ایک کام کی نہیں چلنی کہ کون بندہ مل سکتا ہے یا کون نہیں جو بندہ ایکیوز ہے اس کی مرضی چلتی ہے جو اندر ہے وہ خود کہے گا کہ یہ بندہ مجھ سے ملنے آئے یا جو ان کے کونسلز ہیں ان کی فیملی ہے وہ بتائے گی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں یہ تو کوئی نہیں ہے کہ وہ زبردستی دھومپیں وہاں سے کہیں کہ کوئی پی ایم ایل این کا لائر ہے جی کہ وہ آ جائے ملنے کے لیے اور ہفتے میں دیکھیں کہ یہ چھے دن جیسے کہ سمار سے لے کر ہفتے تک پورا جو ہفتہ ہے آپ مل سکتے ہیں پابندی نہیں ہے لیکن یہاں پر بقیادہ طور پر یہ کہا گیا کہ ایک دن ملقات کروا جی کس قانون کے طے کوئی ایسا قانون نہیں ہے زبردستی وہ ایک خان صاحب کو بنیادی انسانی حقوق سے پہلی معروم رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ان کو جو ان کے لائرز ہیں ان کو اکسیس نہیں دی جا رہے ان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی فیملی کے دیگر میمران ہے یا ان کی سیاسی جماعت کے جو لیڈران ہیں ان کو ملنے کے حوالے سے بھی ہم نے لسٹ دی ہوئے ہیں بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے یہ بالکل زیادتی ہے اور آل عادلیہ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور جو بھی ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے اور اگر تعمیل نہیں ہوتی تو توہینی عدالت کی کروائی ہونی چاہیے یہ اس طرح آپ جو ہے وکلا کو گیٹ کی اوپر کھڑا کر کے اور انہیں ملنے کی اجازت ہی نہ دی جائے ان کی لیگل ٹیم کی تو یہ مطلب کتنی نانصافی ہے تینکیو